It's brought to you by allaboutmqm.org The MQM's knowledge base It's brought to you by all the way from Malir Can't The MQM's knowledge base 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 And five flywords and one underpass Then from about 28km The MQM's knowledge base Once we have built it When we planned it We thought the signing of a quarter of four To have conceived Today we thought the way of a quarter of four Which is a far from a quarter of a quarter All the way from Metropole To the airport To the quarter of a quarter Sixty percent complete What I'm trying to tell you is کہ میں تو میں نے یہ کچھ میں اگر یہ بولوں کہ میں نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا تو میں جھوٹ بول لاؤں گا شاید میں نے یہ پلان نہیں کیا تھا میں کرتا گیا اور چیزیں ہوتی گئے میں تو سجنگلی فریقارڈ او ون اگر کمپلیٹ ہو جاتا سو میں سے میں سمجھوں ستر پیسز اشیف کیا میں کہتا ہوں کہ اس میں جیسمن جو ہم نے سوچا تھا اس سے تو جو ہے وہ ہم نے دو سو تین سو گنا زیادہ اشیف کر لیا جو ہم نے سوچا تھا اس سے ہم نے دو سو تین سو گنا زیادہ اشیف کر لیا اس دور میں لیکن آپ کو بتاؤں کہ ترقی جو ہے نا وہ اونگوئن فنومنہ کا نام ہے ترقی کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ نیو یوک میں بھی جائیں گی یا لندن میں بھی جائیں گے آپ وہاں پہ بھی سڑکیں خودی بھی نظر آئیں گی کرینے لگی بھی نظر آئیں گی کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک معاشرہ قوم مگر یہ سوچ لے کہ اس کی ترقی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس قوم اور معاشرے کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ کو اونگوئن سے ممنہ ہے ایک چھوٹے سا وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد کچھ کالز آپ کی شامل کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ مصطفیٰ کمال کیا دوبارہ ناظرین کراچی بننا چاہتے ہیں یا نہیں ملکم بیک ناظرین ابھی بھی وعدے اور وحید لوگ بہت کرتے ہیں بہت ساری امیدیں بھی دلاتے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ عوام پتہ نہیں کب جاگے گی مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ سے میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ اب دوبارہ آپ ناظرین بنیں گے کراچی کے بننا چاہتے ہیں بل ہمارے ہاں ایک پوچھ جس پارٹی سے میرا تعلق ہے وہاں پر خواہشات جائے وہ کوئی جگہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو ایک ذمہ داری سمجھ جاتی ہے اسی ویسے اگر آپ مجھے آج لائٹر آپ نے آتی ہی کہا کہ کیوں میں فیل کر رہا ہوں تو میں ذمہ داری جانے پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور لائٹر فیل کر رہا ہوں نہیں ذمہ داری تو بڑی جو ہے نمبر ایک نمبر تی یہ کہ ایمکیم کے پاس لاکھوں کارپونان ہیں ایمکیم پرابلی وہ ملک کی واہی جماعت ہوگی شاید ہم تیسرے نمبر کی پارٹی ضرور ہیں اس ملک میں نمبر تری پارٹی ہیں اگر لیکن اگر کارکونوں کی بات کریں تو شاید ہمارے پاس جتنے کارکونوں کی تعداد ہے ایمکیم کے پاس اور طابعے کے پاس وہ شاید ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہو اس حوالے سے ایمکیم کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی ناظم کو کسی بھی شخص کو دوبارہ جو ہے وہ اپلائے کروانے کی یا دوبارہ ریپیٹ کرنے کی اس لیے کہ ایمکیم کے پاس لاکھوں لوگ ہیں کارکونان ہیں جو اس سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں تو میرا نکھ خیال ہے کہ جیوہ آپ سنویے مرے پر رہے ہیں جمیل ان سے بات کرتے ہیں جی سالیکم جمیل صاحب السلام جسمن باجی سالیکم السلام کیسی ہو جسمن باجی کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں آپ سنائیے مصطفی کمال سے سوال کیجئے مصطفی کمال بھائی سے سوال کر رہا ہے جی مصطفی کمال بھائی السلام مصطفی کمال بھائی آپ کو تو چار سالہ کارکلی بہت مبارک بات دل کی گیرہائیوں سے مبارک بات تینکیو سو ورمہ جی بہت شکریہ مصطفی کمال بھائی اب آپ کو جو ہے نا پاکستان کے وہاں مجھر آدم دیکھنا چاہ رہی ہے آپ دعائیں دے رہے ہیں بددعائیں دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ کیوں مصطفی کمال اس میں بری بات کیا ہے اگر وزیر آدم پر ہم جیسا کام کرنا شروع ہو جائے تو کم از کم لوگوں کی یہ جلسے جلوس یہ تماشے ملک یہ ہو رہا ہے ملک وہ ہو رہا ہے ہمارے خلاف سازشیں ہو رہے ہیں پانی دیں گے بجلی دیں گے روٹی کپڑا مکان دیں گے تین سال بعد اگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی آدمی کو جس بھی شخص کو اگر کریو ہو ان ساری پوسٹ کو حاصل کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو سکھایا گیا جو ہماری تجھوش دال میں کچھ کال ہے اس لیے کہ نہ تو آپ کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے نہ تو آپ کے پاس ناجائز پاور استعمال کرنے کی کوئی ساری چیز ہیں تو کیسے آپ کریم کس کو اتنا شوق ہے لوگوں کے خدمت کرنے کے لیے جو ہے وہ عوام کے خدمت کرنے کے لیے سب کچھ تباہ کر کے جو ہے وہ اپنا اپنے آپ کو مار کے جو ہے اس پوسٹوں کو لے تو میں کہتا ہوں کہ یہی میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے دعا دے رہے ہیں آپ بد دعا دے رہے ہیں اس لیے یہ ہے کہ اگر میں نے ایمانداری سے چلنا ہے اگر میں نے اپنی پارٹی کے لیے اکاؤنٹبل ہونا ہے تو نہ تو تنخواہ اتنی ہے نہ تو آپ کے پاس اور پریولیجز ہیں نہ ساری چیزیں ہیں تو آپ تو ناجائز that means what اگر میں خوش ہو رہا ہوں تو اس لیے کہ میرے پر اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا میرے کچھ جو ہے وہ امبیشنز ہیں جہاں پر میں اپنی پاور استعمال کروں ناجائز میں ناجائز تارے چاہ سے پیسہ کمانے کے جو ہے میرے پاس جو ہے وہ میرے ذہن میں کچھ ہے یا میں جو ہے اس کو مزے میں اڑانا چاہتا ہوں سارے چیزوں کو ادر وائز تو یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے یہ تو کانٹو بھرا جو ہے وہ بستر ہے سارا اور ذمہ داری کس کو اچھی لگتی ہے فرض کریں گے آج آپ کے گھر میں جو ہے وہ آپ ایک ریسپونسبل افرد ہے اپنے گھر کی آپ کو آپ کے گھر والے چار کام آپ کے ذمہ اور ڈال دیں جس کا کوئی ویسٹڈ انٹرس آپ کو نہیں تو آپ کے خوش ہوں گی نہیں آپ الیکٹنٹ ہوں گی وہ ذمہ داری لینے سے بلکل لیکن فری مین آج آپ کے لینے اس میں میرا کوئی اپنا سانچانہ ہو اپنا سیٹ اپ ہو تو ذمہ داری لینے کے لیے کون جو ہے وہ crave کرتا ہے بھائی اس لیے ذمہ داری لینے کے لیے اس ملک میں کون crave نہیں کرتا تو ساری تو سی مجھے تو جو ہے وہ آم آمین ایوری وڈی جو بھی ہمارے یہی تو ہیں کہ ہمارے یہاں تو پکڑ کر گھر سے بلا کر جو ہے وہ کھڑا کر دی جاتا ہے کہ میں تم کل سے جو ہے وہ ایم پی ہوگے تم کل سے ایم پی ایم ای نی ہوگے تم کل سے نازم ہوگے میں ہمیں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو سب سے خوش جو ہے وہ ایم کیم کا کارکون ہے جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کارکون کا جو ٹیک ہے وہ پرمنٹ جوب ہے اور سب سے موطبر ہمارے ہاں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ سیکٹر کے کارکونہ یونٹ کے کارکونہ تو ایوانٹ ٹو بی دی کارکونہ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو میرے لئے یہ دعا کرے کہ میں اپنے یونٹ کا اپنے سیکٹر کا ان کے ہم کا ایک نومل عام ورکر ہوں اور مجھ پر کم سے کم سے میں داریاں ہوں اچھا مجھے مجھے یہ بتائیں مصطفیٰ کہ چار ماہ کے بعد جو انتخابات کا وعدہ کیا گیا آپ سمجھتے ہیں یہ پورا ہو پائے گا اور جس طرح ملک کے سیکیورٹی کے جو حالات ہیں اس کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے خیر چار ماہ تو بہت دور کی ہے یہاں تو لوگ میٹرم کے انتخابات کی بھی بات کروے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اس پر اس سنس جو ہمارے حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سنس میں ایسے برے حالات نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ انتخابات جو نہیں کرا سکتے ہیں اور میں کسی کی انٹینشن پر کوششن نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ شاید بلکل مجھے یقین ہے کہ پہنچل گورنمنٹ جو وہ بلکل کمیٹڈ ہے اور آئی ٹھنگ کہ جو ایسے پورے انوارمنٹ کیریٹ کرے جی پہنچل گورنمنٹ جہاں پر وہ چار مہینوں میں جو بل پاس کروایا ہے انہوں نے اسمیلی سے کہ جس دن سے کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی ایڈنسٹریٹر آئیں گی اس دن سے لے کر چار آج سے آج سے تو چار مہینے کے اندر ان کو لازمان انتخابات کرانے لازم ایک منٹ ہے مجھے یہ بتائیں وہ ایک ایسا کام جو کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے ایسے کئی کام ہیں جیس میں جو ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ ڈیسالینیشن پلانٹ ہمارے پاس لگنا شروع ہو جانا چاہیے مائیسٹر آزرٹ ہمارے پاس کام شروع ہو جانا چاہیے ہمارے پاس انوارمنٹ کے حوالے سے ایس تری پہ کام شروع ہو رہا ہے خیر ابھی اس میں ان تمام چیزوں میں مائیسٹر آزرٹ ڈیسالینیشن پلانٹ اور بجلی جو ہمارے ہیں کراچی کی بجلی ہے ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ہمارا رول نہیں ہے ہم نے اپنا سارا کام کر دیا ہے اور آپ فیڈل گورنمنٹ کے کوٹ میں یہ ساری بال ہے اور ہم نے ساری چیزیں کر دی ہیں اب وہ شروعات ہو جانا چاہیے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک دیر سال ہم اس میں ڈیلے ہو گئے ہیں مصفہ غمال مجھے لاس کومنٹ یہ دیجئے گا یہ بتائیے گا کہ انتخابات میں آپ سمجھتے ہیں کارکردگی دیکھی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میں آج کے دور میں آج جس طرح سے میڈیا کی آزادی ہو گئی ہے جس طرح سے آپ لوگ وکل ہیں جس طرح سے ایک عام آدمی کو اب دیکھنے کے اور پرکھنے کا موقع مل لائے میں آج کہتا ہوں کہ آج جو حالات ہیں اس ملک میں اب آپ صحیح کو بھی نہیں چھپا سکتے اور غلط کو بھی نہیں چھپا سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کارکردگی ہی دیکھی جائے گی غصہ کر کے دکھاؤ آخر میں نہیں میری یہ ویکنس ترہی ہے اور جو ہے وہ کم آن نہیں آج آپ کو چھوڑ دیا آج افسوس بھی ہو رہا ہے ہچی بات ہے لیکن خوشی زیادہ ہو رہی ہے فخر کرتے ہم کہ آپ ہمارے ناظم تھے ہمارے شہر کے اور پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہم پر شک ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کمال کے لئے کچھ زیادہ کہہ دیا تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کراچی کو آئیے اور دیکھئے اور وہ سیڈیز بھی دستیاب ہیں کہ پہلے یہ شہر کیا تھا اور اب یہ شہر کیا ہے بڑی جمہوری حکومتیں آئیں بڑے بڑے آمیر آئے لیکن جنہوں نے کام کیا وہ اب سب نظر آ رہا ہے مجھے لکھتے رہے ہیں for any feedback and queries this was a tribute program to مصطفیٰ کمال because of his work not because of any other thing کیونکہ اس نے deliver کیا مجھے اجازہ دیجی آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ this program was brought to you